گوالر کی رہنے والی مانیا چوہان نے کےبل یوپی ایسی کلیر ہی نہیں کیا ہے بلکہ شاندار چوراس بھی رینک حاصل کی ہے انڈی ٹی وی سنباداتا دیف شنبالی نے مانیا اور ان کے پریوار سے خاص بات جیت کی مانیا نے اپنے سفر کو انڈی ٹی وی کے ساتھ ساچھا کیا ہے ہمارے ساتھ مانیا چوہان ہیں یوپی ایسی کی جو آج ریجلٹ آیا ہے اس میں ان کا چوراسی بھی رینک ہے اور انہوں نے دوسری بار انٹریوی کے لیے کلیر کیا تھا اور تیسری بار کا جی تھرڈ اٹیمپ تھا ان کا جب انہوں نے یہ پریچھا میں بیٹھی تھی اور آج سفلتہ حاصل کیے ہم انہوں سے جانتے ہیں مانیا آپ کو بہت 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 آئی میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی سکولنگ کیسے ہوئی کیسے آپ نے کہاں سے پڑھائی شروع کی سر میری سکولنگ کارمیل کورنمنٹ سکول گوالر سے ہی ہوئی ہے لے کے لئے کیا کہ мог کا مشکل ہی ہوئی ہے جب اس کیلük کیسے ہی ہوئی ہے کے ولیے میں کچک LithuanGuے سے مروبر اس کیلük کیسے ہلا سکولوٹ شروع کی 힘یلی رہی کریں اٹیمپ تھے کیسے کا شروع کیا کوش ڈالی لہا ہے میں سکولوٹ سے کرік ہی ہوئی ہے موبکہ مابطہ کی پہلے کے ساتھ گرگنگوے کے ساتھ رہی ہے آپ نے کیاکی پڑھائی کرتی کچھ لیا ہے لیاー میں نے پہلے سوچا کہ پہلے میں فل ہارٹڈ لئے ابھی پہلے UPSC کے لئے ٹرائے کروں اور پھر اگر اس میں نہیں ہوتا ہے پھر کوئی back-up option سوچوں تو میں نے ابھی تیسٹے اٹیون کے بعد MBA کا ایک back-up option سوچا بھی تھا بہت بھگوان کے دیا سے اس میں ہو گیا ہے تو اب یہ ہے تو کیسے آپ نے کوچنگ مغیرہ کہاں کی تھی کہاں گئے تھے آپ اس کی کوئی تیاری انیشلی میں نے یہاں پر ہی گوالیر میں کوچنگ تھی وہ جوائن کری تھی کچھ مانس کے لئے لیکن پھر مجھے لگا کہ کوچنگ میں اتنی ہیلپ نہیں ہو پا رہی ہے جس طریقے کا یہ ایکزام ہے اس میں سیل سٹڈی ہی ہے جو آپ کو ہیلپ کرے گی تو پھر میں نے وہ ڈراب کر دی اس کے بعد پھر میں نے آن لائن جو بھی یوٹیوب ویڈیوز ہیں یا آن لائن جو بھی لیکچرز پڑے ہوئے ہیں پھر انہی کی ہیلپ سے کری تو میں نے جتی بھی پریپریشن تھی وہ گھر سے ہی کری ہے تو میں ڈیلی نہیں گئی تھی پریپریشن لگاتار دو بار اسفل ہو جانا پہلے پہلے تو پاس ہی نہ ہونا اور دوسری بار انٹریو کی وہاں تک جا کے سفل نہ ہونا ہے یہ کتنا تکلیف دیتا ہے اور کتنا تکلیف دیا تھا اس میں سر وہ مجھے لگتا ہے سب سے لویسٹ پوائنٹ تھا اس پوری پریپریشن کی جنڈی کا کیونکہ آپ ایک سال پہلے سے اس ایکزام کی تیاری کرتے ہیں آپ ایک ایک سٹیج کلیر کرتے ہیں پر انت تک آپ کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ اس کا کچھ انت میں اثر اس کا پورا فائنل کچھ ریزلٹ نکلے گا بھی نکلے گا آپ بلکل اینڈ تک تھے اور اب آپ واپس اسی پریلیمز کا ایکزام دے رہے ہیں واپس ان ہی بچوں کے ساتھ اتنی ہی کامپیٹیشن میں آپ انٹریو تک پہنچے ہیں تو آپ ان دھائی ہزار بچوں میں ہیں اور پھر سے آپ واپس اس سات لاکھ آٹھ لاکھ کی ریس میں پہنچے ہیں تو وہ بہت کٹھن تھا بڑ اس مومنٹ پہ سب سے زیادہ جو ہیلپ کری ہے وہ میرے پیرنس نے کری ہے میری بہن نے کری ہے کیونکہ ان کا کونسیٹ سپورٹ تھا ہوں نے بس یہی بولا ہے کہ تم نے اپنے جتنی بھی تم ساری محنت ہو سکتی دی وہ تم نے کر لیا اب باقی جو ہے وہ سب بھگوان کی مرضی ہے تو اس کے عجی سے آپ کو خطوئت سائت نہیں ہونا چاہیے آپ جو تائی کب آپ کو لگا کہ آپ کو UPSC ہی دینا چاہیے اور کیوں ایسا لگا آپ کو گراجویشن کے ٹائم پر ہی جب میری ٹویلتھ ختم ہو گئی کیونکہ میں نے ٹویلتھ جو کری تھی وہ کومر سے کری تھی اور میری جو بڑی بہن ہیں وہ سیے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک اوریینٹیشن تھی کہ شاید سیے کرنا ہے بہت پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ پرائیویٹ سیکٹر مجھے اتنا اپیل نہیں کرتا ہے تو جب میں نے گورنمنٹ سیکٹر کے طرف سوچا تو مجھے لگا کہ پھر UPSC ایک اچھا میڈیم ہے جو کہ میں کوئی اٹیمٹ کرنا چاہیے تو پھر گراجویشن کے ٹائم پر ہی میں نے سب سے زیادہ سپورٹی کون ہے ممی پاپا دیدی سب تینوں تینوں ہی اپنے اپنے بھی میں سپورٹیں گے پاپا پریکٹیکلی بہت سپورٹیں گے کہ وہ ہر چیز کا پروز کونز آپ کو بتا دیں گے آپ کو ہر چیز کر دیں گے ممی ایموشنل ہی بہت سپورٹیو ہیں اور دیدی جو ہے وہ باقی ہر طریقے سے سپورٹیو ہیں تو سب کا اپنا اپنا رول رہا ہے اور سب نے اپنا رول بہت اچھ سے نبھایا ہے جو بھی کچھ ہو پایا ہے آج وہ انہی تینے لوگوں کے بچے سے بہت سارے آپ نے جیسا کہا نا کئی لاکھ بچوں کے ساتھ آپ بیٹھیں پھر دو آجار میں اسے سوٹلیسٹ ہوئی ان بچوں کے لیے کیا کہنا چاہتی ہیں آپ کے اور جو آنے والے ہیں آپ تو سفل ہو گئے لیکن بہت سارے لوگ سفل نہیں ہو پائے ہیں یا ابھی اگزام میں نہیں گئے انہیں کس طرح سے تیاری کرنا چاہیے میرے حزاب سے تیاری کرنے کا طریقہ اور ہر سٹیج کو کلیر کرنے کا طریقہ کے لیے تو کافی انفرمیشن آویلیبل ہے اور اب ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اگر گھر پر بھی پرپیر کر رہے ہیں تو بھی وہ بہت اچھ سے پرپیر کر سکتے ہیں بکلسٹ ہوتی ہیں پریویس یا قویشنز ہوتے ہیں انہیں ہر نیا ریسورس یا پھر ہر نیا مٹیریل کے بیچھے نہیں جانا چاہیے جو بھی انہوں نے بیسک مٹیریل اپنے بنا لیا ہے انہی کو ہی انہیں فالو کرنا چاہیے